تاکیہ میں پہنچے تو شہر کے کنارے پر ایک پورے آدمی کو بکریاں چراتا ہوا دیکھا یہ حبیبِ نجار تھا بکریاں چرارا تھا اور یہ بتھ بنانے کا کام کیا کرتا تھا بتھراش بتھ میں کر بہتری بتھ بناتا تھا اس لئے اس کو نجار کہتا اب اس کا لقب صاحب یاسین ہے کیونکہ میرے دوستوں صلی یاسین میں اس کا ذکر یوں کیا گیا وَجَاءَ مِنْ أَبْسَلْ مَذِينَتِ رَجِلُواِنْ يَسَعَاب ان دونوں نے حبیبِ نجار کو تبلیغ کی تو حبیبِ نجار نے پوچھا کہ تم تبلیغ کرتے ہو تمہارے پاس افقانیت کی ضرور کیا لے تو صادق اور صدروں نے فرمایا ہم اندے کوڑی کو شفا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے تو حبیبِ نجار نے کہا اچھا دلو تمہارا یہ بیمان لڑکا ہے تو کس کو شفا دے دو چنانچہ ان کے دم سے وہ بیمان لڑکا شفایاب ہو گیا اور حبیبِ نجار ایمان لے آیا یہ بات شہر میں پھر گئی اور ان دونوں بھدرگوں کے پاس لوگوں کا حجوم ہونے لگا اور بہت سے لوگ ایمان لے آئے جس ماں کے حدہ دکھ رہے تو ہم نے تیسرے سے زور دیا جب ہم نے ان کو بھیجا تو انہوں نے ان کو ٹھٹلایا تو ہم نے پھر تیسرے سے زور دیا اب ان سب سے کابیشک ہم تمہاری طرح بھیجے گئے ہیں تو سنیے یہ سالی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں حواری وہاں پہنچے ان تاکیہ یا رومیاں صادق اور صدوق اور شمعون یہ تینوں کی تینوں وہاں پہنچے تو لوگوں نے جا کہے آلو مہان تمہ اللہ وہاں پہنچے ان تاکیہ یا رومیاں صادق اور صدوق اور شمعون یہ تینوں کی تینوں وہاں پہنچے تو لوگوں نے جا کہے آلو مہان تمہ اللہ بشاں مثلنا بولے تم تو نہیں مدرہم جیسے آدمی اللہ اکبر اندازہ کی جیسے کہ آدمی جب مستافی کرتا ہے تو کیسی کیسی باتیں کرتا ہے اللہ اکبر پھر چاہ ہوا جب انتاکیا یا رومیاں جماعت شاہ نے دیکھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے یہ صادق اور صدوق سے لوگ کم کرا رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں اور ان کے پاس جہجنگ ہو رہی ہے اور بڑی جماعت آنے لگی تو وہاں بڑے بادشاہ تھا اس کے تمام کنواریوں نے اور بادشاہ نے اس دونوں حواریوں کو قائد کر دیا جب آدمی آجید آجاتا ہے تو وہ گالییں دیتا ہے پچھن کھاتا ہے مانتا ہے اور تو وہ جوابی کے پاس تھا نہیں تو قائد کر دیا قائد کر دیا انہوں نے جب اس آلی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوہنہ جونسٹ کی سالی کی خبر پہنچی لی تو آپ نے اپنے تیسرے حوالی فعط تجنہ بس آلی سن تیسرے حوالی کو زور دے کر دے جاؤ شمول کو آپ نے دے جاؤ دوکوں سے پرستار کر دیا آپ تیسرے کی جاؤ شمول نے پری تجنہی کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ باقشہ تک گئے اور ایسے باقشہ تک پہنچے ہی کہ جا کر کے باقشہ کے پرائیٹ سگریٹری بن گئے اور پری تجنہی کے ساتھ دونوں کو قائد سے آدھات کیا باقشہ کے دربار میں ان دونوں کو بہادر کر آیا باقشہ نے کہا کہ اچھا ایک سابق اور مصروف تم جب دونوں میرے پاس آگے تو اب بتاؤ کوئی اپنی ترامت دیکھاؤ مردے کو زندہ کر دیا مردے کو زندہ کر دیا پھر جنہوں نے اسے کمدیس چیز سے باقشہ اور بہت سے لوگ ایمان لے آئے مگر اکثر لوگ باقشہ جو ایمان لے آیا اور کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر لوگ میرے دوستوں باقشہ کے باقشہ نہیں رہے پھر کیا ہوا سریئے وہ جو کاثر کے کاثر ہو وہ یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ سابق آپ کی بشر ہیں ہم کی بشر ہیں آپ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی ہیں تو پھر اب کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے مہاد اللہ قانو ما انتو اللہ بشر مثلنا کونے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی وَمَا عَمْدَلَوْا حَمَن مِن شَيْءٍ اِمْ اَنْتُمْ اِلَّا تَقْزِبُونَ اللہ ہم نے کچھ نہیں اتارا تم پک کے جوٹے ہو باقش کرتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر جو باقش کرتے ہو تم ایسی باتیں کرتے ہو تو کچھ نہیں اتارا یہ تو سب کچھ اللہ تمارت بتانا نہیں اتارا ہے اس نے نبیوں کی شام بیان کی گئی تھی پھر کیا ہوا سنیئے ملیوں کی قَالُوا رَبْ قُنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَّا 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 اُسَّلُوْهُ انہوں نے کہا کہ ضرور ہم بے جائے ہے کہ قسم خاظرگاہ بے جائے پھر کیا ہوا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاغُ الْمُبِينَ مَگر ساکھ پہنچا دینا ہماری جن کی ہے جو خدا کا فہمام ہم نے پہنچا دیا راقی عجیمان لانا یہ تمہارا کام ہے تو سنیا ابنوں نے چاہ دیا قَالُوا اِنَّا سَبَجَّعْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَصَّنَّكُمْ مِنْ نَعْدَابٌ عَدِيمٌ مَا عَدَ اللَّهُ وہ لوگ بولے کہ ہم تمہیں ملحوظ کا مشلہیں مَا عَدَ اللَّهُ وہ کہنے لگے وہ انکاتوری مطاقیہ والے کہنے لگے کہ جب سے منیاں آئے ہو بارش نہیں ہوئی کم تک ملحوظ تو خود تھے کہ یہ کفر کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی تھی تو وہ اللہ کے نئے پوئندوں کو اللہ نے ملحوظ کا مطاقیہ کرتی ہے کیا حال ہے آدمیوں کا اللہ اتبار یا سر کو خلا جس دین لیتا ہے تو عقل بھی مار جاتی ہے اسلام کے اندر نیت فال تو لینا چاہیے لیکن بد فال نہیں لینا چاہیے وہ ملحوظ یا ملحوظ چاہیے لیکن ہے اللہ اتبار لینا چاہیے لینا چاہیے لینا چاہیے لینا چاہیے لیکن ہے اندازہ کیجئے کہ کس قسم کے لوگ اور کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ کی نئے پر دوسر مار جاتا ہے پھر کیا ہوا قلو فائرکم معاکم گڑوں نے فرمایا تمہاری نوست تو تمہارے ساتھ ہیں کہا تم مقباز کرتے ہو تم خود منحوس ہو بارش نہیں ہوئی تو یہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے اللہ اتبار باقی یہ بات کہ اے اندکر تم اے کیا تم اس کے اوپر ادھر ادھر کی باتیں کب ہیں وہ تم کو سمجھایا گیا بل ان تن قومم مسرکون تم تو حق سے بہنے والے لوگ ہیں چاہیے یہ تھا کہ تم ہمارا شکریہ دارتے ہیں چاہیے یہ تھا کہ تم ہمارے حیثان کو مانتے ہیں لیکن حیثان کو ماننے کے بجائے تم ہم سے مقابلت کرنا چاہتے ہو کہ ہم تم کو بس پروا رہے ہیں مان اللہ وداع من اقصال مدینہی سمجھرین یسعاقا لا یا قومی سبعو المسلین السبعو ملا یسعلكم اجرم وهم مہتدون میرے دوست کو یہ صادق و مصدوق کی گفتگو ان داقیہ جرونیہ والوں سے ہو رہی تھی اور وہ سب کے ساتھ لنائے کرنے پر سیار تھے یہاں تو یہ ہو رہا تو آپ سرئیے حبیق نچا آپ سلس کے ہیں کہ پہلے یہ ایمان لا چکے تھے یہ شہر کے چنارے پر جو بارہ میر کے فاطلے پر تھا ایسگار کی اندر عبادت کر رہے تھے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہماری قوم نے ہی قدرکوں کو بھیل لیا تو وہ عبادت کے کوشے سے چھوڑ کر عبادت کے کوشے کو چھوڑ کر نکل کر بھاستے ہوئے یہاں پہنچے میرے دوستو یہاں پر پہنچے باپتے ہوئے ہوں کیا کہا اے دی قوم ادبع المرسلین اے دی قوم اے دی 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 ہوں کی پیر بھی کرو اللہ یہ حبیق یہ وہ ہے میرے دوستو یہ اسکندر رومی کی اولاد میں سے ہے اور یہی وہ حبیق ہیں جن سے مدینہ منور آباد ہوا جو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے مذل و کرم سے پھر وہی بکت یہ رہنے لگے یہاں تکے جو مدینہ سیبا ہی آباد ہوا باپتے ہوئے آئے اور ٹین لگے گئے میری قوم بھیجے ہوئے کی پیر بھی کرو اے دوستو کی پیر بھی کرو جو تم سے کچھ عجب نہیں مانتے ہیں اور وہ تو راہ پر ہیں تمہیں کیا ہو گیا یہ اس کو سنتی باتیں ہو رہنیتی ہیں اور حدیر نجاب لوگوں کو نصیحت کر وہے سے کہ تمہیں کیا ہو گیا اے وہی غور تم ان دونوں بھیجے ہو گئے بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں میری دوستو ان تمام آیتوں کو سننے کے بعد عدیر حیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ والوں کی بات کو آدمی جب مانے جب وہ اللہ اس کے رسول پر یقین لگتا ہے مطلب اللہ رسول پر یقین ہی تو کس کی بات کو وہ آدمی مانے گا اللہ والوں کی بات کو